ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد آپ ٹائمز او دنیوز چینل بینگ لاغ میں ہوں چیف ایڈیٹر یم ذکریہ انبر کرناٹک کے سابق وزیر اللہ حجدی کمار سوامی نے کل دارالعلوم سبیلالشاد پہنچ کر کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا سغیر احمد خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے دعائیں حاصل کی اس موقع پر جناب ہجدی کمار سوامی صاحب کے ساتھ جنتہ دلیس کے کئی سینئر لیگران جن میں سابق ریاستی وزیر جناب نبی صاحب جنتہ دلیس کے خومی جنرل سیکریٹری جناب زفراللہ صاحب موجدہ یمل سی جناب فاروق صاحب اور کرناٹک میں جب ہجدی کمار سوامی صاحب کی حکومت تھی اس وقت دلی میں حکومت کے خصوصی نمائندے کے طور پر نامزد جناب محیط الطاف صاحب کے علاوہ کئی سینئر لیگران بھی موجود تھے اور خاص طور پر سابق کارپریٹو اور جناب عمران صاحب صاحب کے والد جناب عارف صاحب بھی ہجدی کمار سوامی صاحب کے ساتھ مولانا شریعت مولانا امیر شریعت مولانا سغیر حمد صاحب کے ساتھ کئی انگر پر توادہ خیال کیا بعد میں اغباری نمائندہ سبف تکو کرتے ہوئے سابق وزیر علیہ ہجدی کمار سوامی نے کہا کہ کرناٹک میں جب بھی نیڈیس حکومت تھی چاہے وزیر علیہ ان کے والد ہجدی کمار سوامی تھے یا وہ خود اس دیاست کے وزیر علیہ تھے اخلیتوں کی فلاح بہبودی کا خاص خیال رکھا گیا انہوں نے یاد دلایا کہ آج اخلیتوں کے قیصی سینئر سیاسی لیگران جب دادلیس سے ہی تیار ہوئے تھے جناب ہجدی کمار سوامی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت کرناٹک کے سیاسی حالات انتہائی مایوس کن ہیں بی جے حکومت بی جے پی حکومت ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہے اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کی دغلی پالیسیوں کے جاسے ریاست کے عوام بیزار ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اخلیتیں جنتہ دلیس میں شامل ہو رہی ہیں جناب ہجدی کمار سوامی صاحب نے اقین دلایا کہ آنے والے اس انتخابات میں زیادہ سے زیادہ اقلیتوں کو اپنی پارٹی سے امیدوار بنایا جائے گا اور اقلیتوں کی امیدوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی جناب ہجدی کمار سوامی صاحب نے اقین ظاہر کیا کہ آنے والے اسمبل انتخابات میں اقلیتوں کی حمایت سے خصوصاً مسلمانوں کی حمایت سے